ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کے لئے ایسی دعائیں کریں اسی طرح پھلوں کے رزق کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیا دعا کرتے ہیں ایسا رزق آپ نے مانگا اپنی نسل کے لئے جو رزق ان کی عبادت میں مہین اور مددگار ہو ایسا رزق نہیں مانگا جس کی فراوانی سے وہ اللہ دور ہو جائے تیری عبادت سے اللہ ہم پر رحم کرے جب اللہ ہم وہ کچھ دیتا ہے نا تو ہم اس کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں اور جب چھین لیتا تو اس کی طرف بھاگتے ہیں تو اللہ ایسا رزق مت دے کہ یہ تیری عبادت در ہو جائے کیا فرمانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی الفاظ پر ابراہیم علیہ السلام دعا کریں وَرْزُقْهُمْ مِنَتْ سَمَارَاتِ ان کو پھلوں کی روزے دے لَا لَهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے تو ایسا پھلوں کا رزق یا روزی جس میں وہ تیرے شکر گزار بنے شکر ادا کرنے والے بنے نہ شکر نہ بنے کفر نہ کرے سمجھ رہے آپ بات کو تو ابراہیم علیہ السلام جب رزق کی دعا کرے تو ایسے رزق کی دعا جس کے اندر انسان نہ شکرہ نہ ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے مال و دولت اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا استعمال صحیح یا غلط انسان کو اچھا ہے برا کرتا ہے آدھرگی موسیقی